اسلام علیکم بات سے بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے کس موضوع پر بات کی جائے ایسی پر میرے ذہر میں آیا کہ چلیں جی آج میں بات کرتی ہوں آپ سے چوڑیوں کے مطالق پنجابی میں کہتے ہیں بنگا اردو میں کہتے ہیں چوڑیاں تو وہ پھر میں نے کہا چلیں آج یہی اپ ٹاپک رکھتے ہیں تو پھر میں نے وہ بیگ بیگ تھوڑا سا دیکھا کچھ نکالا کہ چوڑی مل جائے کیونکہ اب چوڑیاں اتنی پہنتے نہیں ہیں کم ہو گیا ہے جب ینگ ایج میں بہت شوق تھا چوڑی پہننے کا اتنی چوڑیوں کی شوقین تھی میں اپنا آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنا شوق ہوتا تھا چوڑی کا کہ میں پھر بزار جاتی تھی میں ایک درجن چوڑیاں نہیں پہنے ہوں میں تین درجنا پہنے ہوں اور وہاں پوری پری ہوئے چوڑیاں سونی لگتی ہے نا ایک درجن پا کے چوڑیاں تھے تو اسی آ جاؤ تو میں پھر وہ جت کرتی تھی کہ مجھے تین درجن ہی پہننے ہی بھر بھر کے پہنتی تھی کچدیاں نہیں ہاں سونیاں رنگ پرنگیاں چوڑیاں لال پیلیاں ہرییاں مختلف کلر کے ہوتی تھی یا تو پھر وہ آج کلوے سے زیادہ میچنگ کا آگے ہے فیشن کے بچیاں جاتی ہیں بزار تو میچنگ کے حساب سے اپنے سوٹ لے کے جاتی ہیں کہ میں میچ کر کے چوڑی پہننے اس زمانے میں میچنگ کا نہیں تھا بلکہ کلرفل چوڑی جو مختلف کلر کی ہوتی تھی وہ زیادہ پسند کی جاتی تھی جب ہمارے زمانے تھے تو اس وقت ہی ہوتا تھا کہ اتنی جولری کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی صرف ہی ہوتا تھا کہ اگر بچی کے کان چھوا دیئے ہیں تو چاندی کی بالیاں اس میں ڈال دی گئی ہیں یا کوئی سونے کی ڈال دیتا تھا بس اس کے علاوہ جولری میں بچیوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو پھر چوڑیاں ایسا واحد آئیٹم تھا جو زیورات میں بچیاں عورتیں ایسا پہنتی تھی تو اترے ہی جو شو خروش سے پہلے پہنی جاتی تھی اترے ہی جو شو جذبے کے ساتھ آج پہنی جاتی اس پر کوئی فرق نہیں آیا کوئی شادی ہو کوئی بیاہ ہو کہیں جانا ہو کوئی تقریب ہو وہ عورتہ نہیں تھے اوہے تک جانا ہی نہیں جو تک چوڑیاں نہ پالیں چوڑیاں جو ہے خاص آئیٹم ہیں عورتوں کے لئے کہ وہ بڑا سجدی سمجھتی ہیں تو چوڑیاں اس پر بڑی اہم کرتار ادا کرتی ہیں تو کانچ کی رنگ برنگی چوڑیاں جو تھی نا وہ پھر وہ سوانے میں بہت زیادہ بچی کا پہنتی آج بھی پہنتی عید آتی تھی تو پھر وہ بزار جا کے جو دکان ہوتی تھی وہاں پہ جو حضرات کھڑے ہوتے تھے تو کاندار وہ پھر ہاتھ کا سائز ناپ لیتے تھے اور یوں کر کے اس سے کر کے ہاتھ کو چیک کرتے تھے اور پھر وہ دیکھ لیتے تھے اندازہ کر لیتے تھے کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں یہ سائز آئے گا تو بڑے ان کا ایک مہارت تھی اس مہارت سے وہ چوڑی پہنائی جاتی تھی چوڑی ہاتھ میں پہناتے تھے دو چار ٹوٹ بھی جاتی تھی بہت دفعہ لیکن ان کو بڑی پریکٹس ہوتی تھی بڑے آرام سے وہ چوڑی چڑھاتے تھے کہ وہ چوڑی پھر ان سے چڑھوائی جاتی تھی اور چاند رات میں تو خاص بزاروں میں رش ہوتا تھا اور یہی صورتحال آج تک برقرار ہے ساری تیاریاں ہو جائیں گے لیکن بھی چوڑیاں جو ہے نا وہ جب تک اب نہیں ہوں گی تو تیاری مکمل نہیں ہے میں خود کبھی چوڑی والی دکان کے پاس سے گزروں تو میں رات دل نل چاہتا ہے میں دیکھتی رکتی ہوں دیکھتی ضرور ہوں اور کبھی مدب عید جب آتی ہے پھر میں اپنی بھانجیوں کے لیے لیتی ہوں ان کو گفت دیتی ہوں کہ چوڑیاں مجھے بہت پسند ہیں تو اس لیے میں پھر ان کے لیے خریدتی ہوں اب اپنی لیے میں کم خریدتی ہوں لیکن دوسروں گفت دینے کے لیے میں لے لیتی ہوں کہ میں رہ نہیں سکتی چوڑی یہ بغیر اتنے خوبصورت ڈیزائن ہوتے ہیں حیدراباد میں کی کانچ کی چوڑی پورے پاکستان میں مشہور ہے حیدراباد چوڑی کے حوالے سے بہت مشہور شہر ہے وہاں پہ چوڑی بنتی ہے پورے پاکستان میں جاتی ہے تو ہم کبھی جب پنجاب جانا ہوتا ہے تو چوڑی اسپیشلی لے کے جاتے ہیں سب کے لیے گفت ایک ایک سیٹ کیونکہ یہاں چوڑی جو ہے مشہور ہے اور خوبصورت ڈیزائنز ہوتے ہیں کلرز بھی تو وہ ہم لوگ ضرور لے کے جاتے ہیں پنجاب جب جائے نا تو یہ چوڑیاں لازمی تحفہ ہوتا ہے اب جیلری کے نام پہ بہت چیزیں آ گئی ہیں کہ اتنی آرٹیفیشل جیلری میں اتنی ریج ہے کہ اب تو دلدیں بھی جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں گولڈ نہیں پہننا ہمیں تو اپنے جو ڈریس ہے اس کے ساتھ کی کوئی میچنگ کے جیلری زیادہ تر آرٹیفیشل پہنتی ہیں لیکن جب ہمارے زمانے تھے تو وہ پھر شادی شدہ عورتیں تو پہنتی تھیں زیور سونے کے اور ہار اور کانٹے تھے اور ہار سونے دیاں چوڑیاں لیکن بجیاں صرف پہنتی تھیں کانچ کے چوڑیاں اتنی پیاری وہ چوڑیاں ہوتی تھیں جو کلر فل بناتے تھے ملٹی کلر جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو پھر کہتا تھا نیلی نیلی نے پیلی ہری لال وہ مختلف کلر کی ہوتی تھی اس کو سٹ بنا کے پہنا جاتا تھا بہت اچھی اچھی لگتی تھی اور ایک کامدانی چوڑیاں آتی تھیں باری کچھ پہ کام ہوتا تھا وہ بھی بڑی مختلف ہر عید پہ اب دیکھیں ابھی تک کوئی ایک نیا ڈیزائن چوڑی میں ضرور آ جاتا ہے اور وہ ہٹ بھی ہوتا ہے ہر سال ایک نیا ڈیزائن آتا ہے اور وہ ہٹ ہو جاتا ہے بہت شوق سے چوڑی پہنی جاتی ہے اور آپ کو بھی ایک بات اور بتاؤں کہ ہمارے بچپن میں جب ہم چوڑیاں پہنتے تھے چوڑی ٹوڑ جاتی تھی ہمارے دوستے ہم کھیل رہے ہوتے تھے تو پھر ہم کہتے تھے اپنی دوستے کہ دیکھ ہوئی چوڑی ٹوڑ گئی ہے ہم دیکھیں تو ہم سے کتنی محبت کرتی ہوں تو ہم وہ چوڑی جو ہے وہ لے کے اس کو اور توٹتے تھے تو اس میں سے جو ٹکڑا نکلتا تھا پھر وہ محبت کی نشانی ہوتا تھا کہ یہ میری دوست مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے اگر وہ ٹکڑا بڑا ہوتا تھا ہم بڑے خوش ہو جاتے تھے کہ لو بھئی اے نسانڈا انا پیار کرنی اور اگر چھوٹا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کم پیار کرتی ہے وہ ٹوٹی چوڑی جو ہے محبت کی نشانی ہوتی تھی دوستے آپس میں ضرور جب چوڑی ٹوٹتی تھی تو یہ گیم ہم ضرور کرتے تھے کہ دیکھو تمہیں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو آج کل یہ چیز نہیں میں نے دیکھی اب باقی چوڑیاں تو ابھی بھی جو ہیں وہ ہیں لیکن یہ جو توڑ کے محبت والی تھی یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ خالہ کے ہم جاتے تھے ہماری خالہ ہیدراباد کے پاس رہتی تھی تو ان کے گھر کبھی ہم جاتے تھے وہاں پر ایک ایسا عورت ایسا ٹوکرا اٹھا کے سر میں وہ لے کے آتے تھے چوڑیوں کا گھر میں آ جاتی تھی وہ بیٹھتے تھے وہ پھر ہر کوئی اپنی پسند کی بیٹھتا تھا عورتیں گھروں میں آکے جو بیٹھتی تھی لیکن شہروں میں یہ رواش کم تھا تھوڑے مضافاتی علاقے جو تھے ان میں پھر عورتیں گھروں میں آکے چوڑیاں بیٹھتی تھی اور پڑے شوک سے پہنچا گاؤں چھوٹے 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 دیخات ہیں ان قصبوں میں وہاں پہ عورتیں گھروں میں آکے چوڑیاں بیٹھتی ہم اپنی خالہ کیا جب جاتے تھے تو وہاں پر ان کی گھر اکاتی تھی اور پھر ہم ان سے چوڑیاں بیٹھتے تھے کوئی جاندہ سی اگر تھے سیون شہباز کلندر کے مزار پر سیون پر جاتے تھے لوگ تو وہ منتے کرتے تھے ان کی خدا آدھا واسطہ ساڑے واسطہ تو چوڑیاں لائی موٹے موٹے کڑے ملتے تھے اس کے کانچ کے تو وہ بڑے شوک سے پہنے جاتے تھے وہ مزاروں پر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہ عبداللہ شاہ خاضی کا ہو یا داتا صاحب تو وہ پھر وہاں پر جو آتی تھی چوڑیاں تو وہ ہم بڑے شوک سے پہنتے تھے بڑا فرمایشی ایٹم ہوتا تھا کوئی جا رہا سیون جا رہا ساڑے واسطہ چوڑیاں لے کیا اور وہ جو داتا صاحب یہ بھی شاید ہیں لیکن وہ گانے کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں بھی ہوں گی بنگا چڑھا لو کڑیوں میرے داتا دے دربار دیاں تو وہ جی داتا صاحب کے دربار کی چوڑی ابھی مشہور ہیں تو یہ جو چوڑی کے حوالے سے تھی نا یادیں وہ چوڑی کل بھی فیشن میں تھی آج بھی فیشن میں پہلے رنگ برنگی زیادہ پہنی جاتی تھی آج بھی ملٹی پہنی جاتی لیکن آج کل بچیاں وہ میچنگ کے سافت سے پہنتی میچنگ کی چوڑی چاہیے میچنگ کی چوڑی پہننی ہے کپڑے اپنے سوٹ ساتھ میں لے کے جاتی ہیں بزار تو پھر اس کی جا کے میچنگ کی چوڑیاں لیتی ہیں تو چوڑی کا رباش تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا عورتوں کے یہ پسندی داترین یہ مشکلہ کہلیں شوق کہلیں بڑی پیاری لگتی ہیں اور چوڑی واقعی چوڑی پہنی ہو وہاں انہی سجدی ہے کہ تسی دیکھو انہی خوبصورت لگ دیئے چوڑی پائی ہوئی کہ سج جاندہ بندہ تو چوڑی تو جو ہے لازمی اور میرے اپنے جو ہے نا شوق جیسے جیولری میں تو میں صرف چوڑی ہی شوق سے پہنتی ہوں یا جیسے انگوٹھی کو پہن لی ایرنگز وغیرہ یہ چیزیں میں زیادہ نہیں پہنتی تو چوڑی ایسی چیز ہے کہ میں شوق سے پہن لیتی ہوں لیکن پہلے تو یہ تھا کہ انہیں ہاتھ پر کے چوڑی پاننے ہونے اب نہیں ابھی یہ ہے کہ وہ ایک دو پہن لی کیوں کڑے سٹائل میں ایج کے حساب سے پھر انسان کو اچھا ہے ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے خانتان میں کوئی شادی آتی ہے نا فیملی میں تو پھر دل چاہتا ہوں ہاتھ پر پر کے چوڑیاں پائیے کہ نہ سونا لگے گا کہ نہ مزا لگے گا تو پھر فیملی میں کوئی شادی آتی ہے نا تو پھر میں پہنتی ہوں مجھ اچھا لگتا ہے چوڑی پہننا لیکن ویسے کب ہو گیا اس دمانے میں تو پھر ہم پہنتے تھے چوڑیوں کو اتنا شوق ہوتا تھا پہلے ہم ٹوٹ جان دی گیا ہم کھیلتے کھلتے کانچ کی چوڑیاں ہوتی تھی اور دوسری ہم کہتے ہم چوڑیاں چڑھا دو اور پہن لیتے تو چوڑی جو ہے لازمی فرمایشی اور پتہ نہیں کون 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 سا ایٹم ہوتا تھا لازمی بھی ہوتا تھا فرمایشی بھی ہوتا تھا پیارا بھی ہوتا تھا وہ چوڑی توفے میں بھی دی جاتی تھی اور ابھی بھی دی جاتی ہے دوسری کو بچیاں گفٹس دیتی ہیں ہمارے زمانے میں جب اتنے کوئی باکس وغیرہ الماریاں ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی کپڑے کی کوئی بھی یا تو رسی سے باندی جاتی تھی چوڑیاں یا پھر رسی نہیں تو پھر کپڑے کے کوئی بھی لمبی جی لیکن لیر جی وہ پھر ہو کے چوڑیاں گندل آ کے رکھ دی دی سر پھر جون سے نکال لی ہو پہن کے وہ نکال لے اور دوسری پہن لے لیکن زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ پہن لی جاتی تھی سائز کی تو پھر اتارتے نہیں تھی ان کو کیونکہ وہ دکان سے جا کے چڑھواتے تھے وہ بڑی فٹ کر کے چڑھاتے تھے تو وہ زیادہ تر ٹوٹ کے اترتی